ساڑھے پرنڈ علاقی رواج ہے نمجد دعا قبول ہوئے آسے ہاتھ نے آئے کیے بجرد شیطان نے کہا یا اللہ من عمر لمبی چاہی دی فرما جا قبول ہے فرما ہے من بننے ہوتے طاقت ہے من گمراہ کر رہا فرما جا تیریے بھی دعا قبول ہے پھر بھی شیطان ہے دعا قبول ہو نر بندہ وزروں نہیں بندہ وزروں دعا بندہ ہے جہاں مصطفیٰ دیئے تات کر ہیک اور بھی بندہ ہے جہاں مرزا قادیانی ہے ایسی دجال قذاب لیکن اللہ وہ دعا بڑی پڑی ہے مرزا ہے قذاب دجال خبیش لئین کافر مرتاب لیکن دعا اللہ نے قبول کر لی اللہ سنہا اللہ مسجدہ اللہ علیہ دبارہ کہہ لکھا کہ یا اللہ او میں جو اٹھان دیں میں سچا تیرا نبی ہے نوزو باللہ جیڑا ساڑھے دعا چھو سچا ہے نا خود ہی زندگی بھی جھوٹے نو مار دے اللہ نے فوری قبول کر لی مرزا یا اللہ ساڑھے دعا چھو بولنا سناؤنا مرسری اور میرے جو جیڑا دعا چھو جھوٹا ہے نا انہوں سچے تھی زندگی جمار دے رب نے فوری قبول کر کے بولی سناؤلو اللہ تھی زندگی بج مرزے نو مار کے فرما سناؤ ولیہ دری دعا قبول ہو یہ یا نہیں ہو انتے والا ہے تو اس کوئی شک نہیں رہے دکجال دی والا ہے مد ڈگے کرو کسی دعا قبول ہو جائے شیطان کی بھی مان لیتا ہے اس کی مردی ہے وہ بھی نیاد شریعت دیکھو تابداری دیکھو سنت دیکھو عمل دیکھو عقیدہ دیکھو صرف رومال میں گھمڑ ہوئے کیا کھو بھائی دیو جی ساری بذرگی بڑی بڑی عمل سیرت کرتار منحج قرآن پاک اندر آدم علیہ السلام علیہ السلام دا واقعہ موجود آپ انہوں روکی آگے درخت تو آپ درخت قریب کے اندرو آواز ای شیطان نے آوازی تھی آئے آدم حوان علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے اس پھل دا درخت تو انہوں کھان تو کیوں روکی آگے کہنے لگا جڑے دا پھل کھا لے و بشر نیران دا نوری ہو جاندہ ہے یہ نوری بنانا دا پرانا طریقہ ہے یہ سب تو پہلے بنانا بھی نوری ہونا چاہیتا ہے یہ عقیدہ پیش ہی ہونے کیسے آئے آدم علیہ السلام علیہ السلام جڑے اس جنت درخت پھل کھالا ہوئے وہ نوری ہو جاندہ ہے میں گارنٹی دے نا جب پھل کھال ہوگے نوری ہو جاؤگے تو جنت ہمیشہ رہا ہوگے کیونکہ نوریاں تے زمین تے جانا نہیں تو انہوں زمین واسدہ بنایا گیا ہے پنے اتھے جانا پہنے تو اتھو بچنا چاندے ہو نوری بنٹا چاندے ہو میں نے بہتہ کہا تھا نبی نوری ہوتا ہے میں کہا بڑھے گا بڑھے گی آدم علیہ السلام بنے نہیں پھر بیکھ لو اور میں نوری بن جاؤگے اس جنت درخت 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 درخ dormir آدم علیہ السلام نے مشورہ کیتا میوی نے مشورہ کیتا کہ س originerہ کیتا اللہ نے فرمایا نا بھئے ٹیڑی پسلی جو پیدا ہوئی ہے اے صدیہ نہیں ہو سکتی ہے سو فیصد اتنا گزارہی کرنا گزارہی کرے آئے صدیہ کردے کردے کسروہ طلاق سو فیصد صدیہ ہو جائے بی بی پھر ماہ آوہ دی بیٹی ہے ہی نہ ہوئی سیناتم علیہ السلام فرماڈ لگے آوہ تیرا کی مشورہ ہونا فرمایا شیطان دی آواز آئی بسہ مت توڑن دی بھی نہیں کرنی میں آپ پیش کر رہا ہوں آدم علیہ السلام نو توجہ فرمانا اوہ دیتا کیا ہے پھل دیتا کیا ہے پھل آپ نے جنہ دیدر خد اوہ پھل کھا لے آئے ایک دانا مہو علیہ السلام ہم نے کہا دا ہے دوجہ دانا آدم علیہ السلام ہم نے کہا دا ہے پھل دانا کھان دے گئے لباس بسہ علیہ السلام دا لباس پتھر دے پہ ہے پتھر دوڑیا جا رہے ہے حدیث بخاری اندر ہے تھی آدم نبی دا لباس اتر گیا ہے کتے لگیا ہے قرآن اندر امہو علیہ السلام چھپا رہے ہیں اپنے سقر مبارکو چھپا رہے ہیں اس ویلی آواز ای آدم روکی آنی سی منع نہیں کیا تھا یا اللہ اس نے بڑا کچھ دسے آئے بچ بندہ نوری ہو جاتا ہے فرمایا پھر تشریف لے جاؤ بشنال انہوں نے نوری نہیں انتواری ساری اولاد بھی بچے رہی ہے جائیں آپ دنیا میں اتر جائیں پتہ جب عید غامدی نے کی کیا ہے حدیث منقرین نے کی کیا ہے کہنے لگے وہ جو بخاری میں حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام علیہ کہ دے کہ دے اسے عمل کرو نا سانو کے اندر اہل حدیثو عمل کرو کپڑے تمہارے اترے ہوئی پتھر آگے آگے ہو تم پیچھے دوڑے رہو یہاں لاہور میں آؤ انار کلی میں دوڑو پھر بندوں کو دیکھو کہ تمہیں کیا کہتے ہیں کیسے مارتے ہیں پھر آپ کہنا کہ نہیں نہیں ہم حدیث میں عمل کر رہے ہیں میں کہ جب عید غامدی صاحب تُس ہی دے تواڑی بیوی دوئے آؤ نا درہا قرآن پہ عمل کرو انار کلی اندر جب عید غامدی بھی ہوئے اتنال میڈم بھی ہوئے چڑا اتراز قرآن حدیث پہ کرو گے وہی اتراز قرآن پہ آ جائے گا لہذا اپنی زبانہ بند کرو قرآن بھی معصوم ہے حدیث رسول بھی معصوم ہے قرآن عقل دے خلاف آ جائے قرآن حق ہے حدیث مصطفیٰ عقل دے خلاف آ جائے حق ہے مانو اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا جڑی گرمی ہے اس جہنم دنال پہن دیئے جہنم سا بار کٹ دیت گرمی پہ جان دیئے جہنم سا اندر نخش دیت سردی پہ جان دیئے ان عقل والے بے وکوف عقل والے جڑے نو نہیں مندے سینستان نہیں مندے پڑھ لکھے لوگ نہیں مندے کال جاندے لوگ نہیں مندے یونیورسٹی ہیں پڑھنوالے لوگ نہیں مندے ہم نہیں مانتے ہیں عقل نہیں ماندی سن لو سینستان سن لو سارے سن لو زمانے دے لوگوں قدی طالب علمی ہوتے اپنا مان نہ کرنا کہ میں علماء نہیں میں عالم نہیں میں مولوی نہیں میں جنا فلان یونیورسٹی اندر پڑھے ہیں میں سارے یونیورسٹی دے طلبان ہوئے کے آئے نہ رب دہ تارو فے نہ سلطہ دہ تارو فے نہ شریعت سے آگا نہ نماز سے آگا نہ دین سے آگا نہ قیل سے آگا چند مغالتیں ہیں میڈیا کے سکالوں سے سن ہوئے اڑتے اڑتے پکڑے ہیں اور لے کے پھر رہے ہیں ہم کسی مولوی سے بات ہم سے کوئی مولوی بات کرے لیاو تشریف میں آذر کوئی یونیورسٹی کا طالب علم میرا اعلان عام ہے کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہو اور کسی کالج کا طالب علم ہو اور وہ جوید غاملی سے متصر ہو یا مرزے جہلیمی سے متصر ہو اس کا کوئی شبہ ہو میں ہر شبہ کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں جاؤں گا گھر اس وقت جب اس کے سارے شبہات دور ہو جائیں سورج گرمی سورج نال نہیں پہن دی جہنم دے سالے نال جہنم دے بار سا کٹنال بولو کی پہن دیئے کچھ بولو کی پہن دیئے جہنم سا بار نکٹے تے کی پہ جان دیئے گرمی سا اندر نکٹے تے کی پہ جان دیئے سر دی ایک بندہ منوزاہ کر کے اندر جان دے جان دے پھر جہنم بارش ہوں دیئے وہ دن کی ہوں دے میں وہ دن جہنم ڈکار لیند حدیثوں پہ اندرات کرتے حدیث جو آگئی مانو تسلیم کرو آن دن نہیں گرمی پہن دیئے سورج نال میں کہا مری اندر سورج ہے یا نہیں جاؤ ٹھنڈ علاقے اندر سواد علاقے اندر مریہ دے اندر گلیات اندر اور کیڑے ہو سا کیوں تے کہا تھے ہاں چلو ٹھنڈ پہن دیئے ان علاقوں میں جاؤ من دسو بہائٹ تے بھی نے بلندی تے بھی نے ساڑھنال سورج انہ دن نڈے بھی آتے ہوتے گرمی کیوں نہیں پہن دی سورج بھی ہوند ہے ان سے آڑے سورج بھی ہوئے گا ان سے ہر بھی گرمی نہیں ہوئے گی سردیاں اندر سورج ہوند ہے لیکن گرمی گرمی ہے سورج ہوند ہے گرمی پہن دی ہے سردیاں سورج ہوند ہے گرمی نہیں پہن دی پھر سورج نال تعلق نہیں میرے محمد مصطفیٰ دی زبان حقے نہیں سمجھائی جدوں توجہ فرمانا قرآن نے کیا سینا اے مابو جی گھوڑے خچر سواریاں تو آٹیاں نے وَيَا خُلُقُ مَعْلَا تَعْلَمُونَ کی آم مدق میں سواریاں اجیان بنا دے آنگا جنیاں جت تو ہاتے علم اندر نہیں او دو کون جانتا سی بیری بیڑے جہاز بننگے او دو کون جانتا سی کی ہوای جہاز آندر اڑاں گے ہاں سن دے ساں چھوٹے ہونے آن کی حضرت سلمان علیہ السلام اندر اڑاں سی آندے ساں پتہ نہیں قرآن چون دے اقل تے مندانی قرآن چون دے لیکن ہونا کہ جنہوں جہاز اڑے نے سمجھ آئیے قرآن سچ ہے میرے محمد مصطفیٰ دا فرمان سچ ہے جنہوں اس وے لے ٹو ہے ٹیلی فون میڈیا آنی سی ہون دا لوگ آندے ساں ہک وقت آنا ہیں بندے نے امریکہ بیٹھونے دنوں پاکستان درہ بیٹھونے ٹریک انہوں یہ گلہ ہو رہی ہے انہیں آنے انہوں ویکڑنے ہیں آسا انہوں ویکڑنے ہیں آسی آندے اہمین بندے چھٹی جاندے نے گل نہیں ہو سکتے لیکن آج ساری دنیا مان چکی ہے لائیو گفتگو ہو رہی ہے میری آواز اے لائیو جائے دے پوری دنیا اندر سنی جا سکتے میری صورت نوں دیکھ کیا جا سکتا ہے شکل نوں دیکھ کیا جا سکتا ہے ایک بندہ وہ تو لائیو تو انہلک بات کر رہے ہیں تو انہوں بیک رہے ہو تو انہوں بیک رہے ہیں اے سارا ممکن ہو گئی ہے گینڈ لگے درمیان اندر تار بھی کوئی نہیں کوئی ایسا رابطہ بھی سٹلائٹس دے سریعے جناب ایتھو دیا آواز گتے پہنچ گئی آنے اے کیوں میں ہو سکتا ہے میں کہے تذکرہ قرآن نے پہلے کر دے تازی سلمان علیہ السلام کے تصن کیڑی کے تیزے کیڑی دیا آواز نو چکے اللہ نے سلمان دے کنا اندر بغیر تار تو پاکے بغیر لائن تو پاکے دسے آسی کہ جدے اتواڑے فون تڑے موبیل توڑیاں واضح انسانہ دیاں ایک دوجہ تک پہنچ جانگیاں اس وقت بھی تسی کہو گے کہ رب تے چیونٹی دیا آواز پچانتے قادر پڑھ لیجیے قرآن حدیث دے انکار نہ کیجیے قرآن جویں حقے میں حدیث مصطفیٰ کے کیا قرآن پاک اندر حدود دا واقعہ موجود نہیں کیا قرآن پاک اندر سورت نمبل نہیں چیونٹی دا بولنا نہیں چیونٹی دیا آواز نو چکنا تیادر سلمان دے کئی میل دور کنندر پوچانا فتح بس مزاہ کم من قولیان پھر اندی بات بسن کے سلمان علیہ السلام دا مسکرانا پھر حدود دا آچانا لے بوجانا پھر حدود پرندے غیب ہو جانا غیب ہو کے دور اڑ کے دوجھے ملک اندر چلا جانا پھر ملک اے بلکیز دے کمرے اندر تخت دیا والے ایوان سدر اندر پوچانا پھر ملک اے بلکیز دی حالت ویکڑا ادھا عرش ویکڑا ادھا جناب تخت ویکڑا ترہ تخت ادھا ویکڑتو بات ادھا مذہبی پوزیشن نوٹ کرنا پھر باتن خانی اندر حدود جانگا ہے اے پوچانا کس دی کرتے نے یہ تو سب ارج لے آیا کہ پوچانا کس دی کرتے نے سورج دی پھر رہود ہدھگے بڑے آئے وہ ویکھنڈ کا عورت کیوں حکمران بڑی ہے ساڑے ہاں جنوراں پرندے ہاں جڑی تانی سوندی ہے مونہ سوندی ہے وہ محکومہ ہوندی ہے حاکم نہیں ہوندی یہ کیوں جی قوم ہے یہ ملک اے بلکیز عورت ہوگے انہوں تے حکمرانی پھے کر دی ہے سیاسی بھی معاشی بھی تعمیری بھی ساری تیدہ ہدھ ہدھ پرندے نے نوٹ کی تھی آنے نوٹ کر کے آئے اے سلیمان علیہ السلام کو اے سلیمان علیہ السلام حالکہ اب جلال اندر آئے ہوئے انہیں آئے گا میں زبا کر دی آنگا سننا بڑی کمار دی بات فرمائیے سلیمان علیہ السلام نے آئے گا ہوتھ ہوتھ میں انہوں زبا کر دی آنگا یا سخت سزا دی آنگا اولیاتی انہی بھی سلطان مبین یا مجھ سے بچنا چاہتے تو دلیل لائے گا اگر ہوتھ ہوتھ دلیل نہ لایا میں زبا کر دوں گا ہمیں وہاں بھی کہو کوئی بات نہیں مجدی کہو کوئی بات نہیں غیر مقلل کہو کوئی بات نہیں پتھر مارو کوئی بات نہیں کہو کوئی بات نہیں گانیا تو جو مرزی ہے کہلو لیکن اولیاتی انہی بھی سلطان مبین یہ دلیل الگر کریے جتنے ہوتھتے 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 ہوتھتا 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 ہوتھت جار سننا تے پھر کیوں لڑتے ہو کیوں جگتے ہو اولیات یعنی بے سلطان مبیل سلمان علیہ السلام سمجھانا چاندے نے اگر دلیل دین والا پرندہ بھی ہوئے تو دی گلتے غور کرنا چاہینا ہے ہمارے دلائل پہ غور کرو ہماری دعوت پہ غور کرو فرمایا سلمان علیہ السلام نے اے حدود کدر گیا سے فرمایا میں تھوں گیا فلاں ملک اندر گیا اس ملک اندر میں عورت سنوے کے یہاں او بادشاہی کر رہی ہے میں عوضہ تخت بڑا عمدی مشان بنے ہویا میں انہوں نے مذہبی حالت ہوئے کی سورج دے پجاری نے لے جا میرا خات ٹی سی ایس ہو رہا ہے یہ لے جا خات آج ہی لے کے جائیں گا جڑک قیامت ہے تو کام شروع کرنا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے مصطفیٰ کی حدیث میں موجود آج ہی لے جا میں یہ ڈاگ لیٹ کرنے والی نہیں یہ لیٹر بکسوں میں رجنا رولتی رہ نہیں آج ہی میرا خط لے جا آج ہی پوچھا تے پوچھان تو بعد کرنا کی یہ خط تو تو سٹنے پھر اتھے ہی بیڑھنے تے سننے تے سن کے انہوں نے کل محفوظ کر کے میرے تک لے آنی ہے سن لیجئے یہ سارے واقعات قرآن اندر محفوظ و موجود نے جوے قرآن سچ ہے بولو مصطفیٰ دی حدیث بھی جا ہندہ واقعہ کوئی حدیث اندر آ جائے اس دا کیوں انکار کرتے ہو آخر وال حدیث بات نوں لے آنا ایک حدیث پڑھنا چاہنا جو سیئل بخاری اندر ہے میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بند ہے تے دنیا تو جان لگائے انہیں سارے اپنے بیٹیاں نوں بھلا گے کہ اے میرے بیٹوں میں تو اڈا پاپساں تے تو اڈا بڑی محبت کیتی ہے دسو بات ہون دا میں حق ادا کیتا ہے یعنی کیوں نہیں اب باجی اسی بڑے مطمئن تو اڈی زندگی تے دوسرا ساڈے نال پڑا اس نے سلو کیتا ہے کما کے کھلایا پالیا پوسے ہے فرمایا بیٹوں ایک نصیت کرنا چاہنا ایک وسیت کرنا چاہنا جی اب باجی دسو کہن لگا با میرے بیٹوں رب پڑا کہا رو جب آرے تے میں پڑا گناہ گار وان جے میں مریا تے مریا تو بات میرا وجود ہویا تے رب نے میرے وجود دیو تے قدرت پالی تے سزا بڑا دے وے گا میں چاننا واں میری میت نہ ہوئے میری میت میرے مرن تو بات جلا دے آجے جلان تو بعد میری میت نو کچھ تسین کرنا ہے دریان وہیں سوٹانا ہے جو ہندو میت نو جلان دے نے پھر تیجے دن آن دے نے تیجے دن اس خاک نو چک دے نے تے چکے کچھ دریان جنگا بہان دے نے دریان در بہان دے نے تے کچھ جناب ہو جنگلہ اندر بکھیر دین دے نے یہ ہندو مذہب کا ایک عقیتہ ہے تے انہوں آدنے ہسیں اپنے میت نو پھول کرن چلے تین دن آباد ہندو آدنے ہسیں میت نو کی کرن چلے پھول کرن چلے وہ رس میں پھول جو تین دوں کی وہ صرف پھے کاٹی ہے قابلہ ہے پھول تھا یہاں سے پھول بنانا وہیں سے شروع ہواں وقت نہ پھول کا کوئی اور وجہ تصمیعہ نہیں ہو سکتی کل کا مانا تو فرمانا ہوتا ہے کل کا کھانے کے ساتھ کٹ کے ساتھ اتماع کے ساتھ کوئی لغوی کوئی اسطلاح نہیں جوڑی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پھول کو انہوں نے کل کا نام دیا ان کا بھی یقید ہے ان کا بھی یقید ہے روح واپس آتی ہے ہندو کہتے ہیں واپس آتی ہم اس کو واپس بیٹھتے ہیں وہاں جا کے دعا کر کے یہ بھی کہتے ہیں واپس آتی ہے تیسرے دن جا کے ہم اس کا کل کرتے ہیں اس کو پچھا آتے ہیں دوبارہ کہ وہاں ہی رہنا ہے واپس نہ ہمیں تیری بیوی نے اکیے نکاح کر لیا ہے واپس نہ ہی اتھ نہیں رہا جیتا یہ ہے نا پرسو چھوڑا ایسا اتھے جا سن لیجیے حدیث پانک بیٹے کے انو باپ کہنے لگا رب نے مجھ پر کابو پا لیا تاکہ مجھ پر وہ کابو نہ پاسکے یہاں علماء نے لکھے اس نے کلمہ کفر بولا تھا لیکن رب کے ڈر سے بولا تھا رب نے پھر بھی معاف کر دیا بولا کلمہ کفر ہے کہ تاکہ مجھ پر وہ کابو نہ پاسکے یہ کلمہ کفریہ ہے لیکن بولا کس سے ڈر گئے اللہ سے نیت خالص ہے کنہ وجود ہوئے گا تے جڑے بندے آن دے لکھ پر دے عذاب دے انکاری جڑی مہیت جل جان دیئے پھر اونوں کے میں عذاب ہون دے تُسی دے ہیں تو کبری عذاب ہون دے جیدی مہیت جل جان دیئے پھر اونوں کے میں عذاب ہون دے بے اخلت وڑے بزرگان ہو رہے ہیں عذاب ہو رہا ہے حدیث میں وضاعت سرات موجود ہے نا لے ہو اتراز جو بھی اترازی اقلی پیش کرو گے اقل والوں کا اتراز اقل کے اندر ہی اس کا حل موجود ہے حدیثیں ایک آئن کار کرتے ہو یاد رکھنا ہے لے حدیث آلو سننہ کے لوگو جب حدیث آ جائے بس یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ہے یا سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں ہے میری سمجھ محدود ہے میرے محبوب کی بات تو غلط نہیں نہیں ہو سمجھ آج نہیں آئی سمجھ تو کال نہیں تو پرس ہوا آ جائے گی اگلے ہزار سال بعد آ جائے گی سمجھ آ جائے گی کئی حدیث ہیں جو اس وقت سمجھتی نہیں جاتی سی آج سمجھے جا رہی ہے ایک حدیث ہے نبی علیہ وسلم ہر کچھے اور پکے مکان اسلام کے بعد پہنچے گی تب کیا مت آئے گی تو میں سوچتا تھا بھئی حدیث تھا کہیں جگہ اسلام نہیں پہنچے گا یہ حدیث کہہ رہی دیکھ لو اللہ نے ہر کھر میں آواز حق کو پچھا دیا میڈیا ایسا پہنچا جڑ ساڑھا ناہا نہیں جنہا سننا چاہتے ہم ان کے ہاتھوں میں جیبوں میں داخل ہو جو ایدھر وہاں پی نجدی گھار آمن مسید جاوان مسیدہ نا پاک ہو جی اللہ نے سنوان دے گھارتے سینے ویچ تاخل کی دے جدو موبیل نکالتے آگے باپی مولوی گرج رہا ہو جائے گھٹو سانو اور ہی گھار نہیں بڑے یہ اللہ کی رحمت ہے نبی علیہ السلام نے برمایا اس دے بیٹے آنے باپ دے مرن تو بعد فرم برداری تھے انہوں نے پتر بھی 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 کمال کار چھوڑا اللہ تعالی ہے انہوں نے پتر بھی کھوڑا گذر میں انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے لکڑی چنگیاں تسلیل لکڑھیا کیا تھے لکڑیاں ساری کٹھیاں کر کے اب بینوں اوپر پڑے پیار نہ رہ کیا تھلوں پھر آگے لائی جو آگے لگی نا تے باپ دی مئیت سڑ گئی سڑن تو بعد بیٹی آنے اس بے حکم اب بے دی مئیت دے خاکنو چنگا رگڑے آئے دوری چنگا رگڑے ہٹیے شڑیے پوری مجون بنا پوری طرح فیرو سانو دوشیں تقسیم کیتے ہیں کجھ دور جا کے جنگل اندر سٹیئے کوئی ذرائیت تھے کوئی ذراؤت تھے کوئی ذراؤت تھے پاکی جڑی بچیئے ادیو جا کے تریابت سمندر اندر پھینگ دیتیئے کہنے کے لے اوپا جی ایسا پورا حکم تو آڑا پورا کر دیتا ہے ہنہ رب تو آڑے ہوتے قدرت پاوے دنہ تو انہوں قبر یعذاب دے وے قبر یعذاب کیسے دیتا ہے جہاں دی قبر نہیں پڑھ دی پھر اونا محلوی جی کیا میں عذاب ہوں دہوے کھون گیا قبر نہیں بنی عذاب ہو رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں دو بیٹے کر کے تسلی نال پچھا پلٹے اللہ نے ادارہ دشہ ان این یکول لہو کن فیقون اللہ نے حکم دے تہری ساری راہ کی کٹی ہو جائے جنگلہ والی راہ کی سمدرہ والی راہ کی ساری اکٹی ہو گئی جی تو ہری نکے نے کہا ہوں دیسنا سنتے سالماں کولو سمدرہ پانی ہے جو آگ لاکھ جام نہیں ہے ہری آنے پانی میں آگے کچھ ہندہ ہے پانی کیوں میں آگے لگ سی جی تو ہونے پڑے آنا ہوئے پانی دلے زارہ تیل ہے تیل نے پانی کیوں میں آگے پہنگی ہے پھر آگے پوے گئی تھی ساری دنیا شام والا دوڑے گئی ایتو سفر کرنا پہ گا پچھے پچھے آگے ہوگی بندیاں گیا کہ توڑے انہوں نے مدان عرفات دی پہلی صاحب ہونی ہے تو آخری صاحب بندیاں دی شام نے چوڑی ہزاروں میل تک قیامت والے صفحیں بنی ہوگی یہ حالت یہ قفیت نعرہ نعرہ تکبیلہ سیست انشاء رکوی نعرہ تکبیلہ اللہ بڑا ہے آگ دو بچھا سننا اللہ اس پر قدرت نہیں رکھے گا اللہ نے حکم دیا وہ قادر ہے ساری اس کی خواک اکٹھی ہو جائے پھر اکٹھی ہو گئی جب اکٹھی ہو گئی اللہ پاک نے اس بندے انہوں کھڑا کر لیا ہے معاشر قدرت ہے آگ پیچھے پیچھے ہو گئی بندے آگے 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 ہوں معاشر میں جا رہے ہیں عرفات یہاں سے پیدل دوڑنا ہے جہاں جوندو دن ختم ہو جانے ہیں سارے اونا اسٹریلیا لیکن کے لاب انہوں سارے پیدل آگے ہیں ایک بھی کوئی دعا کرو مجھے اڑا پار جانتا ہے کوئی پتہ نہیں واپس ہوندہ ہے بہت سے کسید کوئی شاہ دیڑی نہیں نہ ہوگا کوئی شاہ نہیں ہو دنیا پیدل جا رہی ہو والا پہلے ہی پہنچ گئے یا اللہ سانوی اتھے لیا جا کیا مدھا ہے تو دوڑ کے نہیں جایا جانتا ساڑھے گلو دی یا اللہ پہلے ہی اتھے پچھا دے اتھے اٹھے کے دے حساب شہ صاحب اہمہ آسانی نال حادری ہوئے دے اللہ معافہ حساب نال ہے حساب لنے اللہ کہنا ہم یعشہ مرماتی ہے پھر کام پاس لے حساب آسان فرما دے اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے جی میرے اللہ تو کیوں کہایا تھا یہ بات کیوں کہی تھی کہ مجھے جلا دینا یا اللہ اے وجہاں سی کہ میں سمجھا سی کہ اللہ میری خانک میں کٹھیاں کرم تے قادر نہیں میں اکل نال سوچیا سی اکل نال سوچیا سی کہ قبر جذاب ہوئے گا موت تو بات عذاب ہوئے گا میں اس عذاب تو بچڑ لئی اے کم کی تاسی کہ نہ خاک ہوئے نہ وجود ہوئے گا نہ حساب ہوئے گا لہٰذا ہے میرے اللہ میں نے اس عذاب تو بچا لے در کہ ہی کیا سی تیرے عذاب تو اللہ فرمایا گا میرے بندے چونکہ تُو قبر جذاب تُو ڈر کے بعد کیسی لہذاب اپنی رحمت نال تنو میں معاف کر کے جنہ تا تاخلہ تا فرما دیت قبر قذاب حق ہے حدیث رسول حق ہے جو بھی حدیث آ جائے سمجھو کہ وہ حدیث رسول حق ہے سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ بچے سمجھیں گے اولادیں سمجھیں گے نسلیں سمجھ جائیں گی لیکن حدیث پر شاک نہ کرنا اس لیے کہ یہ حدیث رسول ہے اللہ مجھے اور آپ یہ کیا ہے اثر بندہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ پہلے مزارے پر زمین لیتے تھے آدھی وہ لے جاتے آدھی ہم لے جاتے اب زمین ٹھیکے پر لی جاتی ہے اس پر قرائے دیا جاتے تو بندے کا دین یہ ہے سوال کرنے کا میں اس ساتھی کے اندر کی بات کیونکہ سمجھ گیا ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے سوال کے انداز سے وہ انداز ہے پہلے میں جتاں فصل آئے گی اشر میں دیونہ لیکن پہلے میں ٹھیکہ کٹ گئے تھے مالک نے دیونہ مگر جتاں بچے کا میں اُدھے جو اشر دیونہ اس واضح دے گئے اُٹھے گئے جو بکڑنا پر تو بہت تنہی بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیکے والی زمین پانی والی زمین ٹھومے والی زمین نہری زمین کا پہلے ہی بیسوہ حصہ رکھا ہے دس من اور زیادہ آپ کو دے دیئے ان بیس منوں پر ایک من لیتا ہے نا تو لہٰذا وہ آنی جس کو وہ آپ پلاتے ہیں کھیتی کو پلاتے ہیں چشموں سے پلاتے ہیں اس پر خرچ ہوتا ہے کاد اگرے کا خرچ ہوتا ہے تو یہ ساری سی لئے اللہ تعالیٰ نے ٹھیکا باد میں ادا کریں پوری جتنی آمدن ہوئی ہے صاحب آمدن ملکہ دس من بیس من اللہ کے نام پر باقی ہے نشاء اللہ لیکن ایک میں بازمت ہوں سو دے وچوکی نہیں زکاہت ہوں دی تجڑ ساڑھ ستانوے تو آنو پہ ادھے نو وید اٹھائی بھی تجڑے کی جان دے ہو بھئے اٹھائی کیوں لیندہ اللہ تعالیٰ تو ساڑھ ستانوے کیوں لیندہ دینے والا اٹھائی مانگ رہا ہے اور تجڑے اللہ ساڑھ ستانوے دے رہا ہے تو اس پر راضی نہیں اٹھائی سے کیا ہوگا بھئی اٹھائی کو بہت دل کی صفائی کے ساتھ ادا کریں اور اپنے مدارس کو دیں مدارس کے علاوہ زکاہت کسی کو نہیں دینی آپ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں بدلا رہا میں اپنی بات بدلا شریعت کا مسئلہ دی یہ ہے نا کہ مدرسوں پر زکاہت لگتی ہے لیکن اگلی میری نصیحت یہ ہے کہ مدرسوں کے علاوہ کسی کو زکاہت نہ دینا کسی نہ شیعی کو نہ سگرٹ پینے والے کنہ ان کو ظہاری زکاہت دے کہ آپ نے پیسے نہ پرباد کرنا زکاہت ان لوگوں کو دینا جو خیر کو منت علم القرآن جن سے بہترین بندہ رب کی زمین پہ ہے ہی کوئی پکیزہ لوگوں تاکہ آپ کا مسئلک منحج اقیدہ مضبوط ہو مدارس مضبوط ہو یہ قلع مضبوط ہو مدرسوں کو مضبوط کرنا اس دور میں اس وقت میں فرض ہے لہذا مدارس پر زکاہت خرج کرے اللہ 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 لوگوں پر نہ خرج کرے میں آپ پھوپین دیونی جی میں عدی خالد دیونی جی میں عدی دیونی ساری زکاہت یہ نہیں بنے چوک پر کہا مدرسے جمع کراتا بس اور کسی قضاء تاون کرنا تو سو پنیا تو نفلی صدقات خیرات کرو زکاہت اپنی مدرسوں کو دو زکاہت نہیں کسی اور کو دیلی زکاہت مسلک کو منج کو عقیدے کو جماعت کو اور مدرسے کو خاص زکاہت قرآن کے لیے زکاہت مصطفیٰ کی حدیث کے لیے زکاہت اپنے مسلک کے لیے اپنے منج کے لیے مرزیوں نے اپنی ساری کمائی جتنی تھی اس کا ایک حصہ مذہب کو دیا آج کہاں پہنچ راستیوں نے اپنی جمع اپنی ساری سکاہت سکاہت اکٹھی کر کے اپنے مذہب کو دیا آج وہ کہاں پہنچ تو اسی ایسے شکش ہوئے مدرسے نہیں دینی مولوی نہیں دین انہان نہیں دے اور کوئی کھا جائے نشائی کھا جائے جنہیں غریب بندے ہیں تو پتہ ان غریبوں کے گھروں میں کیا حالت ہے نماز تو وہ پڑھتے نہیں اللہ مروح مروح نماز پڑھتے نہیں صورت پڑھتے دیکھتے ہیں سارا دن موبیل استعمال کرتے ہیں ان بیووں کے بچے جو ان غریب بھی آجا کے دیکھو جو آنے بچے نکمے ہیں وہ سارا دن ویڈیو پر یعیائی پر بیٹھے رہتے ہیں آپ جا کے زکاہت دے آج کیا ہوگا مسجد مدرسے میں جہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان پر خرج کر زیادہ یہ لائک ہے آپ کے زیادہ جو قریبی ہے وہ یہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے یہ یقیدہ الولا دین کے بنیاد پر جو ولایت ہے محبت دوستی اس کا حق ادا کر مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے آپ نے بس اس جماعت کے مدرسے کا مضور ہے وہ جماعت ختم ہو جاتا ہے مدرسوں کو مضبوط کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس منحج کو پورے دنیا میں مضبوط فرمائے کسی بھائی نے دعا کیلئے کہا وہ لائک زن رہا ہے گفتگو دعا کیلئے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک پلاہ سے نواز اللہ اس پر رہا بزرگاندہ مسیر فوت ہوگا ہے شرف شنیا والے تو آ کر اللہ انہیں جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام ہاں عورت کے لئے ضروری ہے تین کپڑے جو ہیں وہ مرد کے لئے مسنون ہیں پانچ جو ہیں وہ عورت کے لئے جتنی پردے میں چھلی جی عورت تعداد اس میں کمی بھی ہو سکتی زیادتی بھی ہو سکتی خاص تعداد جو ہے نا تیون نہیں کرنا چاہیے ہمارا جو لوگ کا نبیر صاحب ایک چادر میں بھی دفن کیا ہے صحابہ اکرام حتیٰ کہ یہ نہیں کفن تھا اوپر آپ نے گھاس وغیرہ رکھ دیا ہے ایک چادر میں لپیٹ کی بھی دفن کیا ہے تو جتنا مناسب ہو کفن بعض دفعہ میت کی حالت کچھ بگڑی ہوتی ہے اس کے لئے زیادہ کپڑوں کی بات ضرورت ہوتی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں میں تو غصت سمیتا ہوں کہ غصت ہے ایک سی دو کی تین کی ہم نے گھلے دن ایک مہیت کو دیکھا ہے تو اس خون اس کا جاری تھا ہاری کوئی ایسی تھا تو اس پر تھوڑے کپڑے بھی جتھے وہ کم نظر آ رہے تھے اس میں غصت کا اختیار کرنا چاہیے حسب ضرورت جو ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے تین جو ہے وہ مستور پیروں کی طرف سے سر کی طرف سے نبی علیہ السلام کو جب لہد پاک میں لے جایا گیا تو تین صحابق قبر میں ہوتے ہیں حضرت عباس سر کی طرف تھے حضرت فضل بن عباس درمیان میں تھے اور پیروں کی طرف سینا علی تھے رضی اللہ تعالی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی پہلے حضور کے سر مبارک کو ایسے لیا پھر فضل بن عباس کو دیا پھر حضرت عباس تک پہنچا اور پیروں پر حضرت علی کے ہاتھ مبارک تھے ایسے پھر لہن میں اتارا گیا تو جو ہماری جو چرپائی ہوتی ہے وہ سرحانے کی طرف سے بنائی ہوتی ہے یا قبلے کی طرف رکھ کے بناتے ہیں اس کو صحیح نہیں بنایا گیا چرپائی کی جو تینوں طرفیں ہیں یا چاروں جو طرف ہے اس پر جنگلہ لگا ہوتا ہے اس کو اتار دینا چاہیے چاروں کو ایسا بنائی جائے وہ اتار جائے میت ایسی بلکل صحیح پہ آجائے اس کو اٹھا لے جائے اور پیروں کی طرف سے اٹھ لے کے سار کی طرف سے اس کو داخل کرنا ہے یعنی کہ قبر کے پیروں کی طرف جب اس کو لے آئیں گے تو یہ بھی نہیں کہنا پڑھ گا پکڑو پکڑو پڑو رسی پاؤ کبڑا پاؤ او خیار رکھیں یہ ساری چیزیں نہیں کر لی پڑھیں آسانی ہوتا ہاں جی پہلے سار رکھیں گے پھر اس لئے ہاں کی بلے کی طرف ہونا چاہیے جس طرح دائیں طرف سوتا ہے نا اس طرح میت کو دفن کرنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں اکثر سیدھا رکھا جاتا ہے صرف رخ موڑا جاتا ہے یعنی چیرے کا رخ موڑا جاتا ہے مسنون عمل یہ ہے کہ اس کو جس طرح زانون لیٹتا ہے نا دائیں طرف بندہ کہ اللہ کی طرف موڑ کر کے ایسے لٹانا چاہیے ایسے دفن کرنا چاہیے یہ مسنون عمل ہے رکوع سے پہلے زیادہ صحیح ہے ہاں قلمہ شہادت کہا جا سکتا ہے جو میت نکندت ہے وہ نا کہ قلمہ شہادت مطلب ہے کہ میرے بھی حاضری پھالو یعنی میں بھی آگیا جنادج پہنچ گیا وہ حاضری باتے شروع ہوتا ہے شہادت من حاضری بھی ہوتا ہے موجود قلمہ شہادت میری حاضری پھالو میں جنازہ پڑھنا ہوں ویسے قلمہ شہادت لا علیہ یہ نہیں ہے یہ تو بیدت ہے نا تو وہ شروع یہ ہوا تھا کہ ایک افسر تھا اس کی ماں مری تو سارے جو اس کے مل ملازم تھے ان کو اس نے کہا بس سب نے جنازہ پڑھنا ہے اور مجھے وہاں کے بتانا ہے اور حاضری دی لی وہ جیڑا آگیا کہ قلمہ شہادت یعنی میرے بھی حاضری پھالو اُتو اینج شروع آیا کہ سارے دی حاضری یہ شروع یہ بیدت ہے بھائی قلمہ اس کے خموشی کے ساتھ جنادہ جانا چاہیے سواہ ایسی لے جاتے تھے ہاں یہ سنت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع الجوام ایک حدیث کتاب ہے اس میں مرفوع حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ وسلم عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم جنازے کی ہر خمویر میں حرف الیدین فرماتے تھے جو نہیں کرتے ہوئے انہوں نے میں کی کہہ سے کرنا چاہیے یہ حدیث ہے جو نہیں کرتے ہوئے اپنے اصلاح کریں نماز فرد ہے اور نماز کن طریقہ رسول فرد ہے جس بندے نے سنت مطبع نماز نہیں پڑی نماز اس کی موں پہ دے ماری جائی اس کا حساب ہوگا خیامت ہوگی میری علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے چالیس سال کا بخاری میں آتا ہے حضرت خزیفہ بن یمار رضی اللہ عنہ بندے کو دیکھا تھا وہ نماز سنت کے خلاف پڑھ رہا تھا تو آپ اس کو بلائے اور پوچھا یہ نماز جو آج پڑھی ہے کتنے دن سے اس نے کہا چالیس سال سے فرمایا اگر تریس نماز میں موت آئے گئی تو تیری موت فطرت اسلام پر نہیں ہوگی اس لیے کہ تیری نماز سنت کے مطابق نہیں ناخن فطرت میں ہے داخل ان کو اتارنے چاہیے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی یہ سنت ہے اور فطرت کے اندر داخل ہے اس کے اندر قلاست کے مواد جو ہوتا ہے جمع ہو جاتا ہے اور یہ خوراک میں اور پیٹ میں جاتا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے بیماری پڑھتی ہیں رسول اللہ نے اس لیے امت کو یہ رحمت اور یہ آپ کی طریقہ ہے آپ نے سکھا دی ہے کہ ناخنوں کو اتار کے رکھنا ہے تاکہ اس کی جو گندگی ہے وہ پیٹ کے اندر نجھے فورا نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے اگر کوئی قید کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے لیے وقت خاص نہیں ہے نا اسلام مسنون عمل یہی ہے نبی علیہ السلام جب اس کو دفن کیا جاتا ہے اس وقت اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے دیکھیں نا ایک بندہ فوت ہو کوئی بھی فوت ہوتا ہے یہ سوال ویسے غلط فہم یہ پیدا ہوگی ایک بندہ فوت ہوتا ہے ہر فوت ہونے والا بندہ کچھ دیر بعد ہی دفن ہوتا ہے یہ میں جو پیعت کہہ رہا ہوں ہر بندہ موت کے بعد کچھ دیر بعد دفن ہوتا ہے کسی کو ایک گھنٹہ کسی کو دو گھنٹے کسی کو پانچ گھنٹے کسی کو دس گھنٹے کسی کو ایک دن کسی کو دو دن سعودی عرب والے کے لیے تو یہ سمجھ آ رہی ہے جو ہاں دو گھنٹے جو پہلے فوت ہو گئے اس وقت عذاب شروع ہوا یہ دفن کے بعد شروع ہوا جو ترمیان میں دو تین گھنٹے گیپ تھے جو تین گھنٹوں کے گھنٹے کے لیے جواب ہے وہی پھترہ دنوں والوں کے لیے وہی جواب جب یہاں مرنے والا کو دس گھنٹوں بعد تفن ہوتا ہے کم از کم پانچ دس گھنٹے تو لازمی ہو جب اس کا عذاب اس کے بعد شروع ہوتا ہے تو پھر باقی کا عذاب یہ ایسے ہوتی ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک جنازہ پڑا گیا ہے میت موجود ہے دوسرا جنازہ پڑا جا سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جس نے پہلے پڑا ہے وہ نکل جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے جنازے کی ایسے تلائل موجود ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین نے بھی جنازہ وہ دوبارہ پڑا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جا کے جنازہ پڑا کوئی بندہ نہیں آسکتا تو جنازہ بعد میں پڑا جا سکتا ہے جنازہ دعا ہے اور دعا میں کوئی ایسے عمل نہیں ہے جس کو روکا جا سکتا ہے یا جنازہ نہ پڑا جا سکتا ہے امام عونیفر احمد اللہ علیہ کا اپنا چھے مرتبہ جنازہ ہوا ہمارے ذن میں تو جائز ہے مجبوری کے ساتھ اگر واقعی مجبوری ہو ہماری مساجد میں عادت بن گئی ہے جو بندہ مجبور نہیں ہے نا وہ بھی نماز پڑتا ہے پرسی پر اور بعد میں چاہے جتنی دیر کھڑا رہے تھے یعنی اگر اس کو تقریف ہے بیٹھنے میں کھڑے ہونے میں جانے میں اٹھنے میں تو پھر وہ اس کے لئے اجازت ہے کسی صورت میں چرپائی پر بیٹھ جائے چرپائی یا کوئی اور پرسی ہے یا کوئی اور پیڑا ہے یا کوئی ایسی چیز جس پر بیٹھا جا سکتا ہے جب بیٹھ کے ہے تو پھر بیٹھنا تو کسی پر ہوگا نا کوئی ضرور نہیں ہے کہ زمین پر ہی بیٹھنا کسی چیز پر بیٹھ جا سکتا ہے نبی علیہ السلام جو آخری نماز پڑھی ہے اپنے حجر پاک میں وہ آپ نے چرپائی پر پڑھی مفتی بید اللہ فیر صاحب بیمار ہے مولانا مبشر رامد ربانی صاحب بیمار ہے مولانا مبشر رامد ربانی صاحب بیمار ہے یہ بدلنا چاہیے شبلہ کی طرف احترام یہی ہے اکرام اس کو عرف میں یہ عرفی مسئلہ ہے شہری مسئلہ نہیں ہے کچھ جید ایزی ہے جیسے عرف اچھا نہیں سمیتا ہے یہ عرف کا مسئلہ ہے آپ کی بلے کی طرف تانگیں نہ کریں محدثین اسے روکتے تھے صاحب اکرام اسے روکتے تھے نہیں یہ دوبارہ کیوں پڑھنی ہے جنازہ تو ہے نا میت کا حق اس نے ادا کرنا ہے عید کیوں دوبارہ پڑھنی ہے وہ پڑھا ہے پس ٹھیک نماز ہو جائے گی بہترہ اولا افضل یہی ہے سترہ رکھا جائے گا افضل سترہ ہے سترے کے بغیر نماز ہو جائے گا واجب نہیں ہے بعض علماء نے واجب کہا ہے کچھ دلائل کی بنیاد پر الحمدللہ رب العالمين اے اللہ ہم سب کے گناہ محفرما یا اللہ مار زغیرہ کبیرہ گناہ محفرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو تیرے پندے بیمار ہیں شفاہ قاملہ جلا نصیب فرما حضرت شیخ مفتی عبید اللہ حفیب صاحب مولا ومشور عمد ربانی صاحب مولا نئی بڑھ صاحب مولا نام اللہ حثمانی صاحب اللہ ان سارے بیماروں کو شفاہ تا فرما اللہ جو تیرے پندے مکروز ہیں اللہ ان کے قرضے اپنی رحمت سے دور فرما اللہ اپنی رحمت سے ان کے قرضے دور فرما محترم اشرف صاحب یا اللہ ہمارے بزرگوں کا قزن فوت ہوئے محمد اشرف صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اللہ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرما اللہ اس اجتماع میں جتنے بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما محترم سلمان ربانی شاہب مولانا اسمان فیسر صاحب اللہ صالح اولاد سے نواز دے اللہ صالح اولاد مرینہ اولاد عطا فرما اللہ جتنے بھی تیرے بندے بے اولادیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جن کو لاتی ہے والدین کا فرما بردار بنا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ والدین کی عزت اترام کرنے والا ہماری اولادوں کو بنا دے اللہ مریستوں غیرتوں کی حفاظت فرما اللہ مدارس مساجد کی حفاظت فرما اللہ علماء حق کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی وباست اللہ پوری دنیا کے لوگ سو دی عرب کی طرف نگاہوں ٹھاکے بیٹھیں اس کو توڑنے کے لئے اللہ اس کے حفاظت فرما اللہ اہل مکہ کی حفاظت فرما اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما کشمیر و افغانستان اللہ جتنے بھی تیرے بند ہیں مظلوم ہیں ان کی مذل فرما شام کے اندر پرما کے اندر جتنے بھی اہل حق مظلوم ہیں ان کی مذل فرما اللہ جتنے تیرے بند ہیں پوری دنیا میں پرشان آل ہیں ان کی پرشانیاں دور فرما اللہ جنب آبنی جلسہ کرائے امینت کی پیضہ خرچ کیا کھانے بانے کے انتظام کیا اللہ ان کے ماروز اقلات گھر میں برکتیں آتا فرما اللہ سارے جوانوں کے جوانی میں برکت پیدا فرما دیں اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے نواز دیں ان کی دینی خدمات کو قبول فرما لے اللہ اس مدرسے کو مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھیں تو ان کے گھروں پر رامتے نادل فرما اللہ اس سردی کی شدت میں دور دراز ان دوستوں کا آنا قبول فرما قدم قدم پہ رحمتیں نادل فرما اللہ ان کی دل کی نیک منع تو جانتا ہے میں نے جانتا اللہ ساری نیک حجات کو پورا فرما دے ربنا تقبل مننا انکہ انتصمی علیم وصل اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خالقی محمد وعلی وصفی اجمعین